ڈینگی مچھر کے ڈنگ مزید تیز چوبیس گھنٹوں کے دران لاہور میں ڈینگی کے بیالیس مریض ریپورٹ صبح بھر میں ایک سو چھبیس افراد میں ڈینگی کی تصدیق شہر کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے بیالیس مریض زیرے لاس سیکری صحت پنجاب علی جاند خان کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے محفوظ رہنے کے لیے شہری اپنے محول کو صاف اور خوش رکھے جالی انجیکشن کے استعمال سے مریضوں کی بینائی متاثر ہونے کا واقعہ وزیراعلا کا انکوائری ریپورٹ آنے تک جالی انجیکشن کی فروغ اور سٹاک مارکٹ سے اٹھانے کا حکم پنجاب حکومت متاثرہ افراد کو فری علاج مولجہ فراہم کرے گی نگران وزیراعلا پنجاب محسن نفی کی زیرے صدارت اہم اجلاس پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کو متعلقہ کلینکس کی جانش پردال کا حکم ہسپتالوں میں علاج کے لیے تربیت یافتہ ڈاکٹرز کی موجود کی یقینی بنانے کی ہدایت محکمہ صحت کا آنکھوں کو جالی انجیکشن بنانے کے لیے مافیا کے خلاف ایکشن دو ملزبان نوید عبداللہ اور بیلال رشید کے خلاف مقدمہ در چھاپے کے دوران انجیکشن کی تیاری میں ملوث منظم فرار انجیکشن نیجی ہسپتال کی فارمیسی میں تیار ہونے کا انکشاف محکمہ صحت نے نیجی ہسپتال میں قائم کینسر کیئر سینٹر سیل کر دیا دولت کے پجاریوں نے کمائی کے چکر میں بینائی چھین لی جالی انجیکشن سے بیس سے زائد افراد کی آنکھیں ضائع ہو گئی درجنوں کے بنائی متاثر ہونے کا خچہ بنائی متاثر ہونے والے زیادہ مریضوں کا تعلق لہور اور قصور سے ہے پروفیسر اسد اسلم کے مطابق متاثرہ مریضوں کی بنائی واپس آنے کے پچاس فیصد امکانات ہیں آنکھوں کے انجیکشن سے بنائی جانے کے سکینڈل کی تحقیقات کا گاز ڈاکٹر اسد اسلم کی زیرہ صدارت پنجاب حکومت کی قائم تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اجلاس انجیکشن کے مارکٹ میں قیمت اٹھائیس سے چالیس ہزار روپے تک ہے اویسٹن کے ایک انجیکشن سے تیراسی خوراکیں نکالی جا رہی تھی اجلاس میں بریفنگ کمیٹی کا انجیکشن سکینڈل کی مزید تحقیقات کے لیے دیگر ازلہ سے رابطوں کا فیصلہ پنجاب کے موقتالف ازلہ کے ڈرگ انسپیکٹر کو ٹاسٹ سونک دیئے گئے آنکھوں کے لیے استعمال ہونے والا اویسٹن انجیکشن دنیا پھر میں بدنام عالمی سطح پر دس سال قبل اویسٹن کو بلائنڈ انجیکشن کے نائم سے پکارا گیا تھا پاکستان میں اس انجیکشن کو سستہ ہونے کی وجہ کینسر اور شوکر کے مریضوں پر استعمال کیا جاتا تھا الیکشن کمیشن کے جنوری میں انتخابات کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں ملک میں بلا تفریق سب کا اعتصاب ہونا چاہیے نام لیے بغیر کہوں گا جو پاور میں تھے وہ سب ملکی حالات کے ذمہ دار ہیں نون لی کسی کے خلاف اعتجاج کرتی تو ہم اعتجاج کے پابند نہیں مہنگائی کم کی جائے عوام مشکل میں ہے جے یو آئی پاکستان کے مرکزی سیکٹری جنرل مولانا عبدالکفور ہیڈری کی میڈیا سے گفتکو حضرت نیامیر کے چار سو میں ارس کی تقریبات کا آغاز نگراہ وزیراعلا محسن نقوی نے مزار پر چادر پوشی اور دعا کی وزیراعلا نے لائبریری وارٹر فیرٹھ ڈائیلوگ ٹیبل کا افتتاہ کیا اور مزار کے موڈل لنگر خانے کا سنگے بنیاد بھی رکھا مہتمہ اوقاف کی جانب سے ڈیزائن کے لیے لنگر کا وزتی انتظام زائرین کی مزار پر آمد کا سلسلہ جاری چین کی ٹکنالوجی اور تجربے سے استفادہ حاصل کریں گے تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے اقتماد کیے جارہے ہیں زخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی گریک ڈاؤن جاری ہے اشوبے چشم کے وابا پر کابو پانے کے لیے ہر ممکن اقتماد کریں گے سموک کے خاتمے کے لیے ہم نے چین کی ٹیم سے مدد مانگی ہے نگراہ وزیراعلا پنجاب موسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو اور دورہ چین کے سمرات جلد سامنے آنگے فاہش ہے آئندہ حکومت جو بھی آئے معاملات کو ٹھیک رکھیں سیاستدانوں کے بیانات کا جواب نہیں دینا چاہتا کوشش کریں گے کہ بند روڈ پروجیکٹ دسمبر سے پہلے مکمل ہو جائے پروجیکٹ کی تطمیم سے لاہور کے کسی بھی علاقے سے موٹر وے تک پوری رسائے ممکن ہوگی سموک کے خاتمے کو چیلنج کے طور پر لیا نگرا وزیراعلا موسن نقوی کا بند روڈ ایلیویٹیر پروجیکٹ کے سنگے بنیاد رکھنے کے بعد میڈیا سے گفتگو موسیقی